موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس سماؤر آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں سابق وزیر اعلہ کے چندر شکھر راو کو الیکشن کمیشن کی نوٹس تلنگانہ کے سترہ لوگ صفحہ حلقوں سے متعلق سیوک پول کی سروے ریپورٹ حکمران جماعت کانگریس کے لیے پریشان کن اودی عرب میں ماہ رمزان المبارک میں جماع کے خدبات دنیا کے ایک عرب مسلمانوں تک پہنچے شیخ عبد الرحمن السودیس کا بیان اور دوبئی میں توفانی بارش شرپوں پر پانی ہی پانی ائرپورٹ میں پانی جماع بھارت کی 28 پروازی منصوخ اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیر اعلہ ریون تھریڈی نے گلف میں کام کرنے والے تلنگانہ کے باشندوں کے لیے سترہ ستمبر تک خصوصی بوٹ خائم کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر اعلہ نے حیدر آباد کی ایک ہٹل میں خلیجی ممالک میں کام کرنے والے تلنگانہ کے مختلف تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس مناخت کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خلیجی ممالک روانہ کرنے والے ایجنٹس کو جوابدہ بنانے کے لیے ان ایجنڈوں کو خانونی حیثیت دی جائے گی تاکہ ان کے ذریعے ہی تلنگانہ کے ورکرس بیرون ممالک جا سکیں اور بیرون ممالک جانے والے ورکرس کو ایک ہفتے تک تربیت فراہم کرنے والا ایک ادارہ بھی ہونا چاہیے چیف منسٹر نے کہا کہ ریاست کے پندرہ لاکھ خاندان خلیجی ممالک کے روزگار پر منحصر ہیں خلیجی ممالک الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے بی آرے سربراوہ سابق چیف منسٹر کے چندرشے خرراو کو چیف منسٹر تلنگانہ کے خلاف ریمارکس پر نوٹس جاری کی گئی ہے سریسلہ میں چیف منسٹر ریون تلنگانہ کے خلاف ریمارکس کیے گئے تھے جس پر کانگریسی خائدی نے الیکشن کمیشن سے شکایت کی شکایت کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس جاری کی گئی ہے کانگریسی خائد نیرنجن ریڈی نے الیکشن کمیشن سے کی گئی شکایت میں کہا تھا کہ سریسلہ کے جلسے میں کیسی آنے ریون تلنگانہ کے خلاف نامناسب تفسرے کیے ہیں جس پر الیکشن کمیشن نے چاہر شمبے کی رات بی آرے سربراہ کو نوٹیس جاری کی ہے ریاست تلنگانہ کے سترہ لوگ صبح حلقوں میں تیرہ مئی کو ہونے والے انتخابات سے مطالق ایک میڈیا نے اپنے سروے ریپورٹ جاری کی ہے سیوک پول نامی میڈیا ادارے کی جانب سے جاری کردہ سروے ریپورٹ حکمران جماعت کانگریس کے لیے پریشان کن ہے سیوک پول سروے ریپورٹ کے مطابق لوگ صبح انتخابات میں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریاست کے سترہ حلقوں میں بی آرے سپارٹی کو آٹھ کانگریس کو چھے اور بی جے پی کو دو حلقوں میں کامیابی کی پیش خیاسی کی گئی ہے جبکہ ہیدراباد لوگ صبح حلقے پر مجلس کا خبزہ برقرار رہے گا بتایا جاتا ہے کہ سیوک پول ادارے نے گزشتہ سال منقش ادنی اسمبلی انتخابات میں بھی سروے ریپورٹ جاری کی تھی جس کی پیش خیاسی تقریباً ست فیصد درست ثابت ہوئی اسمبلی انتخابات میں سیوک پول نے کانگریس کو چھے سٹھ بی آرے سپارٹی کو چالیس مجلس کو پانچ بی جے پی کو دو اور سی پی آئی کو ایک اسمبلی حلقے میں کامیابی حاصل ہونے کی پیش خیاسی کی تھی بی آرے س کے سابق رکنے اسمبلی شکیل آمر نے جبلی ہل سواقے کی برسری خدمت جج کے ذریعے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا انہوں نے چیف منسٹر سے اسواقے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اس سلسلے میں سابق رکنے سمنی نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے فرزند راہل کے خلاف غیر خانونی کیز درج کرتے ہوئے ذہنی طور پر پریشان کیا جا رہا ہے شکیل آمر نے الزام آیت کیا کہ ڈی سی پی وجہ کمار سیاسی مخاصمت یا کسی اور وجہ سے انہیں ہراسان کر رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے ان کے فرزند پر الزام خبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے بسورت دیگر جان سے ماردینی کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں واضح رہے کہ جوبلی ہلس پولیس نے شکیل آمر کے فرزند راہل کے خلاف سابق میں جوبلی ہلس میں رونما سڑک خاصے کے معاملے میں کیز درج کیا ہے مخدمے کے اندراج کے بعد شکیل آمر کا رد عمل سامنے آیا ہے حیدر آباد سے چھتیزگر جانے والی خانگی ٹرابلز کی بس کو آگ لگ گئی یہ واقعہ پیر کی شام پیش آیا پیٹ بشیر آباد پولیس کے مطابق چھتیزگر کی ٹرخانگی ٹرابلز کی بس کل شام سات بجے روانہ ہو رہی تھی کہ بس میں تیس مسافرین سوار تھے کومپلی سے دو کلومیٹر کی دور جانے کے بعد ایک مسافر نے اپنا سیل فون چارجنگ کے لیے لگایا جس کے ساتھی دھوا نکلنے لگا اور آگ بھڑک اٹھی ڈرائیور نے فوری طور پر سڑک کے کنارے بس روک دیا اور تمام مسافرین کو اتار دیا اس کے بعد بس جل کر خاکستر ہو گئی اطلاع ملتے ہی جی ڈی متلا سے فائر انجنوں کو طلب کیا گیا اور آگ بجھائی گئی محبوب نگر کی ایک مسلم طالبہ احتدام مفسر دختر ابراہیم خلیل ڈائریکٹر سوامی ویوے کانن ڈگری کالج نے آل انڈیا دو سو اٹھتھر ای ایس رینک حاصل کرنے پر محبوب نگر کی عوام بالخصوص مسلم عوام میں سراحنا کی جا رہی ہے یہ محبوب نگر کے ایک خانگی سکول سے تعلیم حاصل کی اور دس میں سے دس نشانات حاصل کیا اور محبوب نگر کے ہی سری جونئر کالج سے انتر کیا اور نو سو اٹھتھر مارکس حاصل کیے تھے دہلی کے لیڈی رام کالج سے ڈگری مکمل کر کے آج ای ایس کے لیے منتخب ہوئی ہیں محبوب نگر سے آئی ای ایس لیس کے منتقب ہونے والی پہلی مسلم لڑکی ہے کریم نگر کے سینئر ترین سیاستدان سید وحاج الدین کی گھر واپسی کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی سید وحاج الدین ایک تجربے کار سیاستدان سماجی کارکن جو سات پات عقیدہ اور مذہب سے بالا تر ہو کر کام کرتے ہیں کریم نگر کی ایک مقبول شخصیت ہیں جن کا تمام حلقوں میں احترام کیا جاتا ہے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے تیلنگانہ کے وزیر اعالہ اے ریون تریڈی کی موجودگی میں مفرنم پرباکر وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور بی سی ویل فر آدھی سری نیواز گورنمنٹ ویپ اور ایمیل اے ویمل وارا کاوم پلی ستیا نارائنا ایمیل اے منہ کنڈور اور صدر ڈی سی سی کریم نگر ویلچلا راجندر آراؤ سینئر کانگریس لیڈر اور پارٹی کے دیگر خائدین کے ہمرا پارٹی کھنوا پہنا وحاج صاحب کے نام مشہور ایک تجربے کا سیاست داہ ہیں جنہوں نے سن انیس سو اٹھیتھر میں یوت کانگریس کے صدر کریم نگر ٹاؤن کے طور پر کام کیا اور پھر سابقہ اندھر پردیش میں سیکریٹری یوت کانگریس کے طور پر ریاستی کانگریس میں ترقی کی اور کریم نگر میسپل کانسل میں متفقہ طور پر کانسلر کے طور پر بھی منتخب ہوئے سال انیس سو ستیاسی اور پردیش کانگریس کمیٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہنے والے سینئر کانگریسی لیڈر کے طور پر کام کرتے رہے اور سال دو ہزار تک سینئر لیڈر کے ساتھ منسلک رہے چھتیس گھڑ کے کانکیر زلے کے باپٹلا جنگل میں منگل کو پیش آئے انکاؤنٹر میں انتیس مائسٹ ہلاک ہو گئے پولیس کے ساتھ تصادم انکاؤنٹر کے مخام سے بڑی تعداد میں ہتھیار برامد ہوئے ہیں مارے گئے مانوازوں میں کئی بڑے کمانڈر بھی شامل تھے اس وقت علاقے میں سرچ اپریشن جاری ہے اس دوران زخمی ہونے والے تین سیکورٹی اہلکاروں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے زلے کے چھت بٹیا تھانا علاقے کے تحت بنا گنڈا اور کورونار کے درمیان ہاپٹلا جنگل میں ڈی آر جی اور بی ایس ایف کی مشترکہ پارٹی کے ساتھ مائسٹ کے درمیان انکاؤنٹر ہوا اس دوران انکاؤنٹر میں شامل مائسٹ کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سات ایک اے فارٹی سیون اور تین ایم ایل ایم جی کے ساتھ بھاری مقدار میں گولہ بارود برامد ہونے کی اطلاع ہے انکاؤنٹر کے مقام پر تلاشی اپریشن مکمل کرنے کے بعد فوجیوں کے واپس آنے کے بعد تفصیلی معلومات دستیاب ہوں گی گجرات میں ایک بڑا سڑک خاص سا پیش آیا ہے احمد آباد وڈودرا ایکسپریس وے پر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرنے والی ایک کار نے پیچھے سے آئل ٹینکر کو ٹک کر دے دی جس کی وجہ سے کار میں سوار تمام دس افراد کی موت ہو گئی جبکہ کچھ دگرد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ اینی شاہدی نے بتایا کہ حاصل کے وقت کار کی رفتار بہت تیز تھی خیال کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتاری کے بائیس ڈرائیور کار پر خابو نہیں رکھ سکا اور آگے جا رہے ٹرک سے ٹکرا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ تصادم کے نتیجے میں ہونے والے جان لیواز زخموں کی وجہ سے آٹھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ دو افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں حادثے کی اطلاع ملتے ہی 108 ایمبلنس سرویس کی دو گاڑیا موقع پر پہنچ گئی جہاں سے زخمیوں کو ہسپٹل منتقل کیا گیا دونوں افراد ہسپٹل میں دورانے علاج دم توڑ گئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب کار ایکسپریس ویپر وڈودرا سے احمد آباد کی طرف جا رہی تھی حادثے میں ملوث کار کا نمبر 2578ECJJ27 ہے جو احمد آباد کے رہنے والے کرن گریج بھائی بھٹ کے نام پر ریجسٹر بتایا جاتا ہے پولیس نے اینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ حادثہ انتہائی خوفناک تھا حادثے میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے ایکسپریس ویپر حادثے کے بعد وڈودرا سے احمد آباد تک سڑک پر طویل ٹرافک جام ہو گیا پولیس کے علاوہ ایکسپریس ہائی وے ہائی وے پیٹرولنگ ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی کسی طرح پولیس اور ہائی وے پیٹرولنگ ٹیم نے ٹرافک جام کو صاف کیا اور گاڑیوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کی گئی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حادثے میں مننے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا یا ان کا تعلق مختلف خاندانوں سے تھا خبر پہ شوشا پانچ بیویاں اکیز بچے پیشہ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کین واسف کی ریپورٹ مسلمانوں سے بغض للہ رکھنے والے ہمیشہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہراتے ہیں بغیر کسی سروے یا تحقیق کے بابانگے دہل عوامی جلسوں میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی چار بیویاں اور بیز بچے ہوتے ہیں یہ گمراہ کن پرپگنٹا ایک عرصے سے پھیلایا جا رہا ہے دو دن خبل خدر ایک حیران کن و دلچسپ خبر سامنے آئی کہ اسام کے سنیت پور گاؤں میں ران بہدر تھاپا کا خاندان میں بارہ سو افراد پر مشتمل ہے جن میں تین سو پچاس اوٹرز ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بارہ سو افراد پر مشتمل ہندو خاندان کا تعلق شمال مشرقی ریاست اسام سے ہے جس کی چیف منسٹر اور بی جے پی کے کٹر پنتھی لیڈر ہیمن تبس و شرمہ ہمیشہ مسلمانوں پر آبادی بڑھانے کے الزام لگانے والوں میں پیش پیش رہتے ہیں اب یہ خبر جان کر چیف منسٹر کو احساس ضرور ہوگا کہ انہی کی ریاست میں ایک ایسا ہندو خاندان ہے جو بارہ سو افراد پر مشتمل ہے اب ہیمن تبس و شرمہ کو اپنی شرمندگی مٹانے کا ایک راستہ ہے وہ یہ کہ ران بہت دور تھا پر خاندان کو کلمہ پڑھا دیں ماہ رمضان المبارک میں سعودی عرب میں جمعہ کے خدبات دنیا کے ایک عرب مسلمانوں تک پہنچے السودیس کا بیان پیشہ اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ ادارہ حرمین میں دینی امور کے سربارہ شیخ عبد الرحمن السودیس نے کہا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا منصوبہ کامیاب رہا رمضان میں چار جمعہ کے خدموں سے دنیا کے ایک عرب سے زائد مسلمانوں تک پہنچے ادارہ امور حرمین کے بیان کے مطابق ڈاکٹر السودیس نے عید ملن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حرمین شریفین سے جاری ہونے والے اسلام کے اعتدال پسندی کا پیغام ڈیجیٹل پریٹ فارمز کے ذریعے دنیا بھر میں کامیابی سے منتقل کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا منار الارحمن پریٹ فارم کے ذریعے حرمین سے جاری ہونے والے جمعہ کے خدبات چودہ زبانوں میں ترجمہ ہو کر دنیا بھر میں پہنچے جس سے اسلام کا پیغام میانہ روی لاکھوں افراد تک پہنچا شیخ السودیس نے کہا کہ چودہ سو پینتالیس ہزری مطابق دوہزار چوبیس کے رمضان المبارک میں حرمین شریفین کے لیے جتنے منصوبے بنائے گئے وہ سب کامیابی سے ہم کنار ہوئے انہوں نے کہا کہ اب حرمین شریفین میں ہر قسم کے خدمات جدید ترین ٹکنالوجی ڈیجیٹالیزیشن جدید میڈیا اور سمیٹ اپلیکیشنز کے ذریعے ممکن ہو چکی ہیں یہ آج کے دور میں سب سے بہترین ذریعہ ہے متحدہ عرب امارات میں شدید گرچ چمک کے ساتھ توفانی بارش نے دیر سال سے زائد کی بارشوں کو صرف چند گھنٹوں میں دبائی کو تالاب میں تبدیل کر دیا دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ریکارڈ کیے گئے موسمیاتی عداد و شمار کے مطابق بارش پیر کو رات دیر گئے سے شروع ہوئی جس نے دبائی کی ریت اور سڑکوں کو تقریبا بیس میلی میٹر بارش سے بھی گو دیا توفانی بارش منگل کی صبح تقریبا نو بجے میں شدت اختیار کر گئی اور دن بھر جاری رہی مزید بارش اور سالہ باری شہر پر گری منگل کی رات دیر تک ایک سو بیالیس میلی میٹر سے زیادہ دبائی میں ریکارڈ ہوئی ہے دبائی کے بینو لخوامی ہوائی اڈے پر ایک اور سس سال میں چوریانوے اشاریہ سات امیم بارش ہوتی ہے جو کہ بینو لخوامی سفر کے لیے دنیا کا سب سے مصروف اور طویل سفر کرنے والے ایمیریٹس کا مرکز ہے مغربی ایشیا کا مرکزی مالیتی مرکز دبائی شدید بارشوں سے مفلوج ہو کر رہ گیا ہے یہاں کا بینو لخوامی ہوائی اڈا جو ہر وقت مصروف رہتا ہے سیلابی پانی میں ڈوب گیا اور پروازیں بری طرح متاثر ہوئیں رنوے پر گھٹنے برابر پانی جمع ہونے کی وجہ سے آنے والی پروازوں کا رخ مور دیا جا رہا ہے بارش کے بائیس بھارت اور دبائی کے درمیان اٹھائیس پروازیں منسوخ کر دی گئیں بھارت کے محکمہ شہری ہوابازی کے حکام نے یہ انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ دبائی جانے والی پندرہ اور وہاں سے آنے والی تیرہ پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں بتایا گیا ہے کہ مسافرین کو وقتاً فوقتاً جانکاری دی جا رہی ہے دوسرے دیر سے چل رہے ہیں دبائی ائرپورٹ کے ترجمان نے کہا کہ سخت چیلنجز کے پیش نظر ائرپورٹ پر جلد اجلل آپریشن بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں شہزادہ سلطان کی سرپرستی میں عمرہ زیارت فورم کے اجلاس کا انخاذ مدینہ منورہ میں ہوگا پیش اس سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ وزارت حج عمرہ کے تحت عمرہ زیارت فورم کا انخاذ مدینہ منورہ میں اگلے ہفتے ہوگا سبق ویب سیٹ کے مطابق عمرہ زیارت فورم گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان کی سرپرستی میں ہوگا فورم میں ویجن ٹونٹی تھٹی کے تحت دنیا بھر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو عمرہ و زیارت کا موقع فراہم کرنے اور بہترین خدمات پیش کرنے پر روشنی ڈالی جائے گی فورم میں حج عمرہ زیارت کے شعبے سے وابستہ تمام سرکاری وانیجی اداروں کی شرکت ہوگی غزہ جنگبندی مذاکرات حساس مرحلے میں خطری وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ غزہ کے حوالے سے مذاکرات کچھ رکاوٹوں کا شکار ہیں اور ہم مسائب کے خاتمی کے لئے اس پر خابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں چھے ماہ سے جاری جنگ کے بعد بھی غزہ میں جنگبندی کے ماہدے کے لئے خطر اور مصر کی خیادت میں ہونے والے مذاکرات میں ابھی تک کسی پیش رفت کے آسا نظر نہیں آ رہے ہیں اس کی اہم وجہ اسرائیل اور حماس کی اپنی باہمی نا خابل مسالحہ شرائط پر خائم رہنا ہے دستینی خیدیوں کی رہائی اور ان کے حقوق کی حمایت کے لئے وقف ہے اس موقع پر ایک بیان میں حماس نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیلی جیلوں سے اپنے خیدیوں کی رہائی ان کے لئے اولین ترجی ہے حماس نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں اور حراستی مراکس کے اندر خیدیوں کے خلاف انتہائی گھناؤنی جرائم انجام دیے جاتے ہیں جس میں طبی غفلت تشدد اور براہ راست خطل شامل ہیں اس میں مزید کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو سات اکٹوبر سے مغربی کنارے میں حراست میں لیے گئے ہزاروں اغواکاروں کی زندگیوں اور حفاظت کے لئے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتا ہے امریکہ خطر اور مصر جنگ بندی اور ارغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کرنے کی کوشش میں کئی ہفتوں سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ کوشش ابھی تک کامیاب ہوتی نہیں دکھائی دیتی حماس جنگ بندی کے لئے اپنی پوزیشن پر خائم ہیں بیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر سابق وزیرعالہ کے چندرشے کھر راو کو الیکشن کمیشن کی نوٹس تلنگانہ کے سترہ لوگ صفحہ حلقوں سے متعلق سیوک پول کی سروی ریپورٹ حکمران جماعت کانگریس کے لئے پریشان کن اودی عرب میں ماہ رمضان المبارک میں جمعہ کے خدبات دنیا کے ایک عرب مسلمانوں تک پہنچے شیخ عبد الرحمن السودیس کا بیان اور دوبائی میں توفانی بارش شرکوں پر پانی ہی پانی ائرپورٹ میں پانی جماع بھارک کی 28 پروازی منسوخ اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ